عداب ناظرین کہانی کا مطالعہ کرنے سے پہلے ہم مصنف منشی پریم چند کے حالات زندگی اور عدبی خدمات کا مختصر تذکرہ کریں گے منشی پریم چند یہ نام اردو عدب کی دنیا میں بہت اہم ہے بہت اہم ہے ان کی پیدائش اٹھارہ سو اسی میں وارہ نسی کے قریب لمحی گاؤں میں ہوئی تھی انہیں قلم کا سپاہی کہا جاتا ہے حالکہ انہوں نے اپنے آپ کو قلم کا مزدور بتایا ہے پریم چند نے اپنے قلم کا سماج میں پھیلی برائیوں غلط رسم و رواج اور زندگی کی کڑوی حقیقتوں کے بیان کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے پریم چند کے بچپن کی طرف چلتے ہیں ہم سب کا بچپن دوسروں سے کچھ الگ سا ہوتا ہے ان کے بچپن کا نام دھنپت تھا ایک کہانی چوری میں بچپن کو یاد کرتے ہوئے لکھتے ہیں ہائے بچپن تیری یاد نہیں بھولتی وہ کچھا ٹوٹا گھر وہ ننگے پاؤں کھیتوں میں گھومنا آم کے پیڑوں پر چڑھنا ساری باتیں آنکھوں کے سامنے پھر رہی ہیں سات سال کی عمر میں ان کی ماں کا انتقال ہو گیا سوتیلی ماں بات بات پر ڈاٹتی اور دھدکارتی رہتی ماں کے جانے کا درد بھولا نہ سکے اور کئی کہانیوں کے کردار میں اس غم کی جھلکیاں نظر آتی ہیں اس غم کی وجہ سے کئی کہانیوں کے کردار پیدا ہوئے میدان عمل ایک ان کا نوول ہے جس میں امرکانت ایک کردار ہے اس سے یہی بات کہلواتے ہیں کہ بچپن وہ عمر ہے جب انسان کو محبت کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس وقت پودے کو تری مل جائے تو زندگی بھر کے لیے اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں اس وقت خوراک نہ پا کر اس کی زندگی خوشک ہو جاتی ہے میری ماں کا اسی زمانے میں انتقال ہوا اور تب سے مجھے خوراک نہیں ملی وہ بھوک میری زندگی ہے ان کی تعلیم کی شروعات اردو فارسی سے ہوئی کچھ وقت بعد والد کا تبادلہ ہوا تو شہر پہنچے اور وہاں کے سکول میں دل لگ گیا اردو کی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق پیدا ہو گیا تھا گھنٹوں کتابوں کا مطالعہ کرتے ان کے پسندیدہ مصنفین کی کتابیں ان کو جہاں مل جاتی پوری کتاب کا مطالعہ کر جاتے تیرہ برس کی عمر میں لکھنا شروع کر دیا تھا ان کا ایک دوست تھا جس کے گھر یہ روز جایا کرتے تھے غور کریں ذرا کہ ہمارے بھی دوست ہوتے ہیں ہم ان سے کیوں ملتے ہیں کیا وجہ ہوتی ہے ملنے جلنے کی ان کے گھر کیوں جاتے ہیں کیوں ان کے گھر بلا کر ان کو کہاں لے کے جاتے ہیں اور غور کیجئے منشی پریمچند کی زندگی کی طرف کہ وہ اپنے ساتھی کے گھر روز جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس ایک فارسی داستان تلسم ہوشروبہ کی کتابیں تھی جسے دونوں ساتھ میں پڑھا کرتے تھے حیرت ہوگی آپ کو جان کر کہ اس ایک کتاب میں دو ہزار صفحات دو ہزار پنے تھے اور اس کی سترہ جلدیں سترہ وولیمز ان کے دوست کے گھر پر تھیں جسے یہ دونوں کے دونوں نے مل کر پڑھا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پریمچند کو پڑھنے کا کتنا شوق تھا عمر بڑھنے لگی لیکن گھر میں تنگی تھی اس کے باوجود پڑھنے لکھنے کے جنون کو برقرار رکھا چراغ کی روشنی میں لکھنا شروع کیا اور بس پھر لکھتے ہی گئے کھیت کھلیہان گاؤں کی تہذیب رسم و رواج اور عام کسان کی مصیبتوں بھری زندگی کو اپنی کہانیوں کا موضوع بنایا ہے جیسا میں نے شروع میں کہا یہ نام بہت اہم ہے جب آپ بھی اس نام سے بچپن سے واقف ہیں تقریباً پانچویں جماعت میں آپ نے ان کی کہانی ایدگاہ پڑی ہے اور ایدگاہ کا وہ حامد اور وہ بوڑھی حامد کی دادی آپ کو بھلائے نہیں بھولے گی تین پیسے اور پورے میلے کا چکر لگانے کے بعد ان تین پیسوں سے حامد نے کیا خریدا اپنی خواہشوں پر بچپن کی خواہشوں پر اتنا سخت ضبط کیا اتنا زیادہ قابو کیا اور لوہے کی دکان پر پہنچ کر تین پیسے کا چمٹا خرید لیا بوڑھی دادی رونے لگی کہ بچے کو بھوک لگی ہوگی پیاس لگی ہوگی سارے دوست مٹھائیاں کھاتے ہوں گے کھلونے لیتے ہوں گے یہ خرید کر لائیا تو کیا لائیا اس نے سر پیٹ لیا لیکن جب حامد نے اس کی وجہ بیان کی کہ آپ کے روٹی پکاتے وقت ہاتھ جل جایا کرتے تھے تو بوڑھی دادی کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے دامن اٹھا کر دعائیں دینے لگی اور آنسو اسی طرح ٹپکتے رہے